اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستوں آج ماہ رمضان کی تیسری شب قدرہ یعنی پچیسویں چاند رات ہیں اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس یہ وہ پانچ تاک راتے ہیں ان میں سے دو تاک راتے یعنی اکیس اور تیسویں رات گزر چکی ہیں اب ہمارے پاس سب تین تاک راتے پچیس ستائیس اور انتیس رہ گئی ہیں تو جس نے بھی گجستہ دو تاک راتوں میں عبادت کر لی ہیں وہ بڑے ہی خوص نصیب لوگیں اگر آپ نے یہ دو راتیں گما دی ہیں تو کوئی بات نہیں اب باقی رہ گئی تین راتوں میں بھی سب قدرہ ہو سکتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب قدرہ کو پا لے تو آج تیسری تاک رات یعنی پچیس رمضان کی رات میں چھوٹی سی عبادت کر لے تو آج میں آپ کو اس رات کے حوالے سے کچھ بہترین نفل نماز اور کچھ خاص عمل بتاؤں گا جو آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ اپنی عبادت اور حجت کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف اپنا نام لکھ دیں یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائب کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور ایسی مجید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے آج کے تیسری سب قدر میں کون سے نفل عبادت کرنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو آج کی رات میں نماز عشاء کے بعد یا تو آدھی رات میں تحجد کی نماز کے بعد آپ کو چار رکعت نوافل ادا کرنی ہے اب یہ چار رکعت نماز آپ کو دو دو رکعت سے ادا کرنی ہے اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انہ انزلنہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص پانچ مرتبہ پڑھنی ہے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے اور پھر اسی طرح دو دو رکعت سے چار رکعت نماز ادا کر لینی ہے اب چاروں رکعت ادا کر لینے کے بعد پہلا کلمہ یعنی کلمہ تیب سو مرتبہ پڑھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے انشاءاللہ بے سمار عبادت کا سوا بتا ہوگا اب اس کے بعد چار رکعت نوافل نماز یہ نماز بھی آپ کو دو دو رکعت سے ادا کرنی ہے اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ قدر اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے سلام کے بعد یعنی ہر دو رکعت کے بعد ستر مرتبہ کوئی سبھی استقفار پڑھ لینا ہے آپ یہ استقفار بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ وحمن وحیم تو اسی طرح آپ کو دو دو رکعت سے چار رکعت ادا کر لینا اب یہ نماز گناہوں کی بخشیس کے لیے بہت ہی افضل ہے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بخش دے تو یہ نماز ادا کر لینا اب اس رات کی آخری دو رکعت نوافل نماز اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انہ انزل ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاس یعنی قلو اللہ سوری کو پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو ستر مرتبہ قلمہ سہادت یعنی دوسرا کلمہ ستر مرتبہ پڑھ لینا ہے بسم اللہ وخمانی وحیم قلم شہادت اشعد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شارک لہو واشعد انہ محمدن عبدہو ورسول تو یہ دوسرا کلمہ ستر مرتبہ پڑھ لینا ہے یہ نماز جو بھی ادا کرے گا اسے اللہ سبحانہ وتعالی عذاب قبر سے بچائے گا سبحان اللہ اب آج کی رات کے دو خاص عمل بھی سنیے تو آپ کو آج کی رات میں قرآن پاک کی دو سورتوں کو پڑھنی ہے سب سے پہلے آپ کو اول تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ کر قرآن پاک کے پچیس پہ پارے کی سورے دکھان کو سات مرتبہ ایک کے بعد ایک تلاوت کر لینا اور پھر سات مرتبہ یہ سورہ دکھان پڑھ لینے کے بعد آخر میں بھی تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ لینا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی اس سورہ کی برکت سے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گا انشاءاللہ اب اس کے بعد آپ کو اگر کوئی مسکل حاجت ہیں مراد ہیں تو اپنی مراد پوری ہونے کی نیت سے آپ کو اول تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھنا ہے اور پھر قرآن پاک کے سورہ فتح کو بھی سات مرتبہ پڑھ لینے اور پھر آخر میں بھی تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کی چاہے کیسے بھی حاجت یا مراد ہوگی وہ پوری فرما دے گا تو آج کی رات میں یہ دو قرآنی سورہ پڑھنا بہت افضل ہے اب اس نوافل نماز اور عمل کا حوالہ یہ ہے حضینہ روحانیت صفحہ نمبر 28 پر موجود اب آج کی تیسری سبے قدر کی رات کا خاص اور مصہور وظیفہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اگر آپ اپنی تمام حاجتیں صرف ایک رات میں پوری کرنا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ آج کی رات میں لازمی کر لیں اب یہ عمل میں آپ کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں آپ سب جانتے ہیں کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے اب اس عمل کے لیے آپ کو اپنی حاجت یا مراد کو جہن میں رکھ کر عمل کرنا ہے ہو سکیے تو ایک گلاس پانی اپنے سامنے رکھ لیں اور پھر یہ عمل سرو کریں کیونکہ یہ عمل آپ اپنی حاجت کے لیے کریں گے یہ ہے آپ جو پانی پر دم کریں گے یہ پانی آج کی رات میں آبِ حیات آبِ صفحہ کا کام کرے گا آپ یہ پانی اپنے تمام گھر والوں کو ضرور پلائیں تو سب سے پہلے آپ تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ لیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کریں سورو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سریف پڑھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں یا ہر بار بسم اللہ سریف کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنی ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں اب یہ عمل میں کل ملا کر آپ کو تین سو مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور پڑھتے وقت پوری توجہ بنائی رکھیں اور پھر آخر میں بھی تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ کر آپ نے جو پانی سامنے رکھا ہے اس پانی پر دم کر دے یعنی فوق مار گئی اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ یہ عمل کرنے سے آپ کو سو مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا سبحان اللہ اور یہ عمل سے اللہ آپ کی حاجت کو فوراں پوری کر دے گا اور جو پانی آپ نے استعمال کیا اس پانی کو پینے سے انشاءاللہ تمام بیماریوں سے صفحہ ملے گی اگر کوئی مریض ہے تو اس کو بھی پلائے اور باقی تمام گھر والے بھی اس پانی کو پیئے یہ پانی میں دوسرا پانی ملا کر اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ پانی آپ یہ صفحہ کا کام کرے گا آپ یہ حیات کا کام کرے گا تو یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی کرنے کی کوشش کریں تو آپ لوگ آج کی رات یعنی پچیسویں رات سبے قدرک کی رات ہو سکتی ہیں یہی سمجھ کر یہ چھوٹی سی عبادت کر لینا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائیں آمین اللہ حافظ